تہلی کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا ایک معصوم سا ننہا سا بچہ میرے بھائی نے بہت درد میں بڑے قرب میں ٹوپ کر کے جو اس وقت جامعہ ملیا کا اسٹوڈینٹ ہے اس نے ایک بہترین شاندار مضمون لکھا ہے اسی محمد عظیم کے حوالے سے اسی محمد عظیم کے حوالے سے چند اشعار جو ہے ہیلو مشاعرہ میڈیا کے ذریعے سے اور فاروق تنہا جو میڈیا والے ہیں ان کے ذریعے سے اور اپنے ان تمام ساتھیوں کی محبت کے ذریعے سے میں پوری دنیا تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے کیا حالات ہیں اور کس طریقے کی سازشوں کے تحت کام کر کے مسلمانوں کو حراسہ کر کے انہیں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تم اس ملک کے حق دار نہیں ہو میرے عزیز ساتھیوں جب ہم اخبار کی سرخیوں کو دیکھتے ہیں خبروں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے دیکھئے گا ایک شاعر جب اس کو عدا کرتا ہے تو کس طریقے سے عدا کرتا ہے مرنے مرنے کٹنے کی ہی خبریں ہوتی ہیں اخباروں میں مرنے کٹنے کی ہی خبریں ہوتی ہیں اخباروں میں ملک کو جانے کون ہے ڈالے نفرت کے انگاروں میں ملک کو جانے کون ہے ڈالے نفرت کے انگاروں میں اور دیکھئے گا کہ معصوموں کا معصوموں سے قتل کرایا جاتا ہے اندھی قیادت کے حق میں ماحول بنایا جاتا ہے انسانوں کی لاشوں پر جب تاز سجایا جاتا ہے دہشت مجھ کو دیکھتی ہے دہشت مجھ کو دیکھتی ہے سادہ اللہ بیچاروں میں ملک کو جانے کون ہے ڈالے نفرت کے انگاروں میں بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اور آپ کی سماعتوں کا میرے بچے اس قدر جذبات سے باہر نکل گئے کہ اگر اس کے اندر رہتے تو مزہ آ جاتا ہوں دیکھئے گا حضرات آگے کہ یہ شیر دیکھئے گا یہ میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت بڑی محبت کے ساتھ میرے دیار کے لوگ بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں یہ شیر دیکھئے گا کہ ایک معصوم وہ چھوٹا بچہ ایک معصوم عظیم کو پیشے نظر رکھئے گا اپنی نگاہوں کے سامنے کہ ایک معصوم وہ چھوٹا بچہ کیا تھی خطا کیوں مار دیا ایک معصوم وہ چھوٹا بچہ کیا تھی خطا کیوں مار دیا کس کی لہو سے پیاس بچھی اور کس نے وہاں پر وار کیا کس کی لہو سے پیاس بچھی اور کس نے وہاں پر وار کیا ملک میں ایسا شہدانوں نے جانے کتنی بار کیا بھکتی کے جو پلے ہیں پلتے ہیں نفرت کی دیواروں میں ملک کو جانے کون ہے ڈالے نفرت کے انگاروں میں اور چیل ترندوں سے بھی سستی انسانوں کی جان ہوئی چیل درندوں سے بھی سستی انسانوں کی جان ہوئی دہشت کر دی ظلم سے میرے ملک کی اب پہچان ہوئی دہشت کر دی ظلم سے میرے ملک کی اب پہچان ہوئی جمنا الگ جب پہنے لگی اور گنگا جب سنسان ہوئی نغم خوشی کے گونج رہے ہیں دشمن میں اخیاروں میں ملک کو جانے کون ہے ڈالے نفرت کے انگاروں میں اور دوستو یہ شیر دیکھئے گا کہ دیکھ کے اپنے ملک کی حالت سر پھوڑوں یا مر جاؤں چاروں طرف ہے خونی چنگل ہال سے کیوں نہ ڈر جاؤں دور ہوں گھر سے سوچ رہا ہوں کیسے اب میں گھر جاؤں دور ہوں گھر سے سوچ رہا ہوں کیسے اب میں گھر جاؤں گھر والوں کے دل ہیں اٹکے اپنے جگر کے پاروں میں ملک کو جانے کون ہے ڈالے نفرت کے انگاروں میں اور کل بھی غریبی مرتی تھی اور آج بھی وہ کچھ شاد نہیں کل بھی غریبی مرتی تھی اور آج بھی وہ کچھ شاد نہیں دام بیچھے ہیں آگے پیچھے ظاہر بس سیاد نہیں دام بیچھے ہیں آگے پیچھے ظاہر بس سیاد نہیں ایک جملے میں کہہ دوں کہہ دوں آج بھی ہم آزاد نہیں بووے وہ خوت دکھتی کہاں ہے آزادی کے ناروں میں ملک کو جانے کون ہے ڈالے نفرت کے انگاروں میں اور آخری دیکھئے گا کہ آگ آگ تاثب آگ تاثب کی جو لگی ہے اس کی لپٹ کیا آم نہیں آگ تاثب کی جو لگی ہے اس کی لپٹ کیا آم نہیں آگ تو آخر آگ تھیری اس کو کسی سے کام نہیں آگ تو آخر آگ ہی تھیری اس سے کسی کو کام نہیں دن ہے ابھی جو روشن تیرے اس کے لیے کیا شام نہیں خوف آیا ہے خاتر کیوں اب حق علم برداروں میں ملک کو جانے کون ہے ڈالے نفرت کے انگاروں گے انہی شیروں کے ساتھ آپ کی محبتوں کو سلام کرتے ہوئے آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں ان میڈیا والوں کا ہیلو مشاعرہ کا اور فاروق تنہا کا ان کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں یہ پیغام پہنچنا چاہیے اللہ تبارک تعالی ہم کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ آج کی محترم اور پیاری بزم کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ